بسم اللہ الرحمن الرحیم first of all I want to really thanks the media team of the Rise Wise mace FCR آپ لوگوں نے جو مشن سٹارٹ کی ہے آپ لوگوں نے جو target رکھی ہے ہم آپ کی مشن کو آپ کی efforts کو appreciate کرتے ہیں as a tribal آپ لوگ جو بھی کر رہے ہیں ایک قسم آپ جہاد کر رہے ہیں اسے بعد میں as a member of the human rights commissioner of Pakistan and an active founder as a FATA student forum پاکستان میں آج کچھ کہنا چاہ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو آج کل ایف سی آر کے خلاب جو ہم نے مشن سٹارٹ کی ہے ان کے خلاب ان لوگوں نے ایک جرگہ سسٹم رکھا ہے فضل الرحمن صاحب نے کہ آج وہ ایک جرگہ رکھا ہے کہ یہ لوگ غلط کر رہے ہیں فاٹا کو کہ پی کے میں مرش کرنا یہ غلط ہے یہ نائنصافی ہے فاٹا کو اس طرح رکھنا چاہیے تو میں کچھ سمپل کچھ بال بتالا چاہتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو اس مشن میں فضل الرحمن اور اچکزئیہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں کیا ہمیں پاکستان ہونے کی قابل نہیں ہے کیا ہم نے پاکستان کے لیے ایسے کچھ نہیں کی ہے جو ایسے پاکستانی کے لیے کرنا چاہیے کیا فضل الرحمن صاحب آپ جدر رہتے ہیں ڈی خان میں ادھر اس طرح قانون لاغو ہے اچکزئی صاحب کیا آپ ایف سی آر اگر ٹھیک ہے تو کیا آپ مرشستان کے اندر لاغو کیوں نہیں ہے جو لاغو تھا وہ کیوں اٹھا گیا فضل الرحمن صاحب کیا آپ کے آنکھ نہیں ہے کیا آپ کے دل و دماغ نہیں ہے کیا آپ نہیں سو سکتی بائیس کروڑ پاکستانی ایک ساڑ پی اور ہم چالیس لاکھ فاتہ کی جو قبائلی ہے دوسری ساڑ پی میرے پاس حکومتی پاکستان کا کارڈ ہے اوپر لکھا ہے حکومتی پاکستان تو پھر میں کیوں نہیں آ سکتا فاتہ کے اندر میں ایزے پاکستانی کیوں نہیں سروائب کر سکتا میرا میسیج ان لوگوں کے لیے ہیں جو کہہ رہے کہ سٹوڈنٹس جو ہے ان لوگوں نے ان لوگوں سے اپنے کلچر بول چکے ہیں وہ جرگی نہیں چاہتے وہ یہ نہیں چاہتے وہ یہ نہیں کرتے تو سمپل بات یہ ہے کہ بھئی ہم کسی کے خلاف نہیں ہے ہم کسی مدد کے خلاف نہیں ہے ہم کسی پولیٹیکل انتظام کے خلاف نہیں ہے ہم جس ایک قانون مان رہے ہیں جو پورے پاکستان کے پانچ سبوں کے اندر لاغو ہے اسلامباد کے اندر لاغو ہے وہ پاکستانی عین ہے اور ہم بھی پاکستانی عین چاہتے ہیں ہم ہم پاکستانی ہیں اور اس پاکستان کے لیے ہم نے بہت سے قربانیاں دی ہے ہزار چاس سے لے کر دو ہزار سولہ تک جتنا جتنے بھی آپریشن ہوئی ہے فاتا کے اندر سارے جو لوکل سویلن ہیں وہ موسٹلی افیکٹڈ ہوئے تھے ابھی بھی وہ آئی ڈی پی کے اندر کیمپو کے اندر زندگی گزار گزار رہی ہے سردیوں میں گردیوں گرمیوں میں یہ قربانی ہم نے اس ملک کے لیے انشاءاللہ ملک نے قربانی دیں گے تو بھرائی کرم ان لوگوں کو ایک خانہ جنگی نہ بناو جو لوکل ہماری سیاسی پولیٹیکل جو بھی انتظام یہ ہے جو یونٹی ہے میں اسے بھی ریکوست کرتا ہوں کہ جناب آپ لوگ نے جو سیاسی طور پر ایف سی آر کے خلاف مہم اٹھائی ہے آپ لوگ بی سیرس ہو جائیں آپ لوگوں کو ریل میں یہ کام کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو جو مرات ہیں وہ چونڈنا پڑیں گے سب سے میں ریکوست کرتا ہوں اگر وہ ہمارا ایم اے اگر ہمارا سنیٹر ہے ہمارا ملک ہے جو بھی ہے سب سے پہلے آپ نے آپ کو ٹھیک کرنا ہے بھئی میں افسیار کے خلاف ہو تو مجھے افسیار کے بعد جو بھی پرابلم مجھے آتی ہے جو بھی آتی ہے اس کے لئے میں تیار ہونا چاہیے کلیکٹیو رسپانسیبلیٹی کے بات کی جاتی ہے قامی ذمہ داری تو اس کے اس کے ایک بندہ کوئی افیکٹڈ نہیں ہے وہ کامی کلیکٹیو رسپانسیبلیٹی سے آج ہمارا ملک بھی افیکٹڈ ہے ہمارے ایم اے بھی ہے ہمارا جو لوکل غریب مدار جو بھی ملہ ہے مدرسی کا سنیجو بھی ہے وہ کلیکٹیو رسپانسیبلیٹی سے متاثر ہے قامی ذمہ داری سے متاثر ہے افسیار ایک ایسا قانون ہے جو فارٹا کی تقریبا نائنٹی ایٹ پوائنٹ نائن پرسن لوگ نہیں چاہ رہے تو اگر میجارٹی لوگ ایسیار کو نہیں چاہ رہے تو ہم میجارٹی کو فالو کرتے ہیں ہم جو ہے ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی حق دیں اب میں پیس رامان صاحب کو اتنا کہنا چاہتا ہو نا کی پلیز ایسیار کو سیسی ایشو نہ بنائے جائیں کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں ہم نے پاکستان کے لئے بہت قربانی دیئے جدر بھی کچھ بھی ہوا ہے تو پٹان سب سے پختون سب سے آگے ہوتے ہیں نا ہم تو بہتر خواست سپائی ہے کیونکہ بارڈر پہ جو ہماری ساتھ جو بارڈر ہے نا ہم حفاظت جتنی بھی کرتے ہیں نا تو ہماری یہ پختون کرتے ہیں نا یہ حفاظت بہتر خواہ حفاظت کرتے ہیں بہتر خواہ سپائی ہے نا تو پجرامان صاحب لیپسی ریکویسٹ کرتا ہو کہ اس کو سیاسی ایشو نہیں نہ بنائے جائیں اور اگر یہ اتنا اچھا قانون ہے تو آپ ڈیر خانے کی علاق نہیں کرتے نا اور اب اس سے پہلے تو بلجستان والوں نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے تو پھر حکومت اس کی پیچھے لگے کہ نہیں آپ ایسا نہ کرنا ہے آپ کو ہم حقوق دیں گے یہ تو ایسا نہ کہ پھر ہم کسی دوسری نعرے پہ مجبور ہو جائے تو خدا کیلئے پاٹا سی اپسی آر ختم کرو پاٹا کو کے پکے میں مرض کیا جائے تو پلیس خدا کیلئے میں پاکستان حکومت سے وزیراعظم صاحب سے رکرست کرتا ہونا کہ ہمیں کسی دوسری نعرے پہ مجبور نہیں کیا جائے ہمیں کے پی کے مرض کیا جائے ہم نے بہت قربانی دیا اس ملک کے لئے اور انشاءاللہ ہم قربانی دیں گے اس ملک کے لئے ہم پاکستانی ہیں پاکستانی رہیں گے پاکستانی جائیں گے آخر میں میرا میسج ہے فاتا سلال فورم پاکستان کے منبر کے لئے فاتا کی یود کے لئے جو بھی سیاسی تنظیمی ہے سٹوڈن جو بھی ارگنیزیشن ہے جو بھی فیڈریشن ہے سب کے لئے کہ بھئی یہ وقت ہے اگر ہم سٹوڈن کچھ کر کے دکھائے تو ایسے قانون باگ کے چلے جاتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا سب سے جو فوکس ہے وہ سٹڈی کی افر ہے کہ ہم کچھ ڈیگریہ لے کے کچھ سٹڈی کی ایڈیوکیشن کے فیل میں ہم کچھ جا کے کچھ کر کے دکھائیں اپنے قوم کے لئے اپنے ملک پاکستان کے لئے اپنے فاتح کے لئے اس کے بعد جو لوگوں نے سیاسی نعرہ اٹھایا ہے ایف سی آر کے خلاف ہم اس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہی رہیں گے اسلام آباد کے اندر ہو پیشاور کے اندر ہو فیصل آباد ملتان جدر بھی عباچہول کے اندر ہو مومن کے اندر ہو عدرستان کے اندر ہو انشاءاللہ ہم سٹوڈن جو ہے بپور ساتھ دیں گے ان سیاسی ان لوگوں کے ساتھ جو ایف سی آر کے خلاف ہے چاہی مزدور ہو چاہے ڈاکٹر ہو چاہے جریر ہو جو آپ لوگوں کے لئے میسیج ہے کہ جناب علی یہ سب سے کامن پرابلم ہے یہ سب سے سب کے لئے مسئلہ ہے تو اپلیز کچھ دکھاؤ کہ بھئی ہم بھی پاکستانی بننا چاہتے ہیں بھی ہمارا بھی کوئی حق بنتا ہے ہم نے بھی قربان عدیمل کے لئے تو انشاءاللہ اس سے ہمارا معاشرہ بھی ایک فیس پل مقام بن جائیں گے ایف سی آر کے ختم ہونے سے اگرانٹیٹ کے فاتہ میں انشاءاللہ آمن بھی آجائے گا فاتہ کے اندر انشاءاللہ درشتگردی بھی ختم ہو جائیں گے ہسپیٹل بنیں گے روڈ بنیں گے سکول بنیں گے اور انشاءاللہ فاتہ والاگین وارب دے موز پیسپل فلیرس ان در ورڈ ایف ہوتی انشاءاللہ